زندگی اس وقت پر سکون ہو جاتی ہے جب انسان اپنی دعاوں کا رخ مجھے وہ عطا کر یا اللہ کی جگہ میرے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا کر یا اللہ کی طرف مور دیتا ہے بات کو سمجھنی کی کوشش کریں کیونکہ انسان اس وقت یہ جان چکا ہوتا ہے کہ ہم صرف بہتر مانگتے ہیں اور اللہ ہمیں بہترین سے نوازتا ہے ہم وہ مانگتے ہیں جو اچھا ہوتا ہے اور اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں اچھا ہوتا ہے اس لیے ہمیں وہ عطا کر اللہ کی جگہ ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا کر اللہ ایسی دعا مانگا کرے انشاءاللہ زندگی میں سکون آ جائے گا بات سمجھ میں آئی خوشی ہو یا غم سب سے پہلے اللہ کو بتایا کرو اللہ کو تمہارا یوں باتیں کرنا اچھا لگتا ہے جب تم اللہ سے شکوے کرتے ہو اپنی غم بھری داستان اللہ کو سناتے ہوئے رو پڑتے ہو یہ جب خوشی میں شکر کا سجدہ کرتے ہو جب تم تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو اپنے سب راز بتاتے ہو اللہ کو تمہارا یوں محبت کرنا اللہ سے باتیں کرنا التجا کرنا دعا کرنا اسے اچھا لگتا ہے ارے وہ ایک ہی تو ہے جو ہمارا درد سمجھتا ہے وہی ایک ہے جہاں ہمارے آسووں کا مزاق نہیں بنایا جاتا جہاں ہمارے درد کا تماشا نہیں کیا جاتا وہاں تو ہمارا انتظار کیا جاتا ہے اپنے آغوش میں بھرنے کے لیے اللہ کی رحمت بیتاب رہتی ہے تم مانگو تو سہی فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے اللہ کا تم سے نہیں جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ بس تمہاری ایک پکار کی دوری پر ہے جو آواز دیوار کے اس پار بھی نہیں جا سکتی وہ رب ساتو آسمان کے پار بھی سن لیتا ہے ذرا سوچئے تو سہی جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس کا حال اور کون جان سکتا ہے تم اس پر بھروسہ کر کے چلو تو سہی تمہاری ایک دعا تمہارے اور موجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو چھیر دیتی ہے تم توقع رکھو تو سہی وہ رب انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں یاد رکھو جہاں تمہاری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں اس رب کے کن کے معاملات وہی سے شروع ہو جاتے ہیں بھات سمجھ میں آئی لوگ کہتے ہیں کہ کلیوگ آ گیا ہے تو یہ کلیوگ لائے کون ہم لائے نا کیسے عورت اپنی شرم بھولی مرد اپنے سنسکار بھولا گروہ اپنا دھرم بھولا نیتہ اپنی ذمہ داری بھولا مالدار اپنی حقیقت بھولا غریب اپنی اوقات بھولا اور انسان نے اپنی انسانیت اور اپنے خدا کو بھولا دیا آ گیا کلیوگ بات صحیح ہے نا جانتے ہو مایوسی گناہ کیوں ہے کیونکہ تمہیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جبکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے مایوسی گناہ اس لیے ہے کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ جو تمہارا دل لوگوں کے ہاتھوں ٹوٹ گیا ہے وہ کوئی جھوڑ نہیں سکتا جبکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں سے محبت ہے مایوسی گناہ اس لیے ہے کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ جس بے بسی میں تم ہو تمہارا ملد کرنے والا کوئی نہیں ہے جبکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ بہترین مددگار ہے مایوسی گناہ اس لیے ہے کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری آزمائش کبھی ختم نہیں ہوگی جبکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو پھر مایوسی کیوں حالات سے گھبراؤ نہیں بلکہ حالات کو بتاؤ کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے حالات جیسے بھی ہو ڈٹے رہو اور مایوسی کو اپنے قریب آنے من دو ہمیشہ یاد رکھنا زبان کبھی نہیں پھیسلتی بس دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ زبان پہ آ جاتا ہے سویکار کرنے کی ہمت اور صدار کرنے کی نیت ہو تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے کامیابی بھی پھیکی لگتی ہے جب مبارک بادی دینے والا کوئی نہ ہو اور ناکامی بھی خوبصورت لگتی ہے جب ہمت دینے والا کوئی اپنے ساتھ ہو دل سے کی گئی عبادت اور پراتھرہ ضرور خدا تک پہنچتی ہے اس کے لیے جذبہ اور بھاؤ ضروری ہے بھاشا نہیں نہ ہی منتر نہ ہی تنتر اور نہ ہی گرنت بس ضروری ہے ایک سچا من دل سے کی گئی پراتھنا اور عبادت خدا تک ضرور پہنچتی ہے بات سمجھ میں آئی جانتے ہو مایوسی گناہ کیوں ہے کیونکہ تمہیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جبکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے مایوسی گناہ اس لیے ہے کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ جو تمہارا دل لوگوں کے ہاتھوں ٹوٹ گیا ہے وہ کوئی جھوڑ نہیں سکتا جبکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں سے محبت ہے مایوسی گناہ اس لیے ہے کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ جس بے بسی میں تم ہو تمہارا ملد کرنے والا کوئی نہیں ہے جبکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ بہترین مددگار ہے مایوسی گناہ اس لیے ہے کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری آزمائش کبھی ختم نہیں ہوگی جبکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو پھر مایوسی کیوں حالات سے گھبراو نہیں بلکہ حالات کو بتاؤ کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے حالات جیسے بھی ہو ڈٹے رہو اور مایوسی کو اپنے قریب آنے مند دو اکیلے ہم بودھ ہیں مل جائے تو سمندر ہے اکیلے ہم تھاگا ہے مل جائے تو چادر ہے اکیلے ہم کاغذ ہے مل جائے تو کتاب ہے زندگی کا اصل مزہ مل جل کے رہنے میں ہے اس لیے مل جل کے رہیے بات سمجھ میں آئی ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ جتنا میں آپ کے قریب ہوں آپ سے بات کر سکتا ہوں اتنا کوئی اور قریب ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آخری وقت میں ایک ایسی امت آئے گی اور اس امت کو ایک ایسا مہینہ ملے گا جس میں وہ سوکھے ہوتوں پیاسی زبان اور سوکھے ہوئی آنکھوں اور بھوکے پیٹ جب افتار کرنے بیٹھیں گے تب میں ان کے بہت قریب ہو جاؤں گا موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان تو ستر پردوں کا فاصلہ ہے لیکن افتار کے وقت اس امت اور میرے بیش میں ایک بھی پردے کا فاصلہ نہیں ہوگا وہ جو دعا مانگیں گے وہ قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی بھات سمجھ میں آئی پانچ کام کرنا نہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے نمبر ایک ناکام ہو جانا ہار ماننے سے بہتر ہے نمبر دو غلطی ہونے پر معافی مانگنا رشتے خراب کرنے سے بہتر ہے نمبر تین نہ سمجھ کے سامنے خاموش رہنا ہی بہتر ہے نمبر چار بڑے بول بولنے سے کر کے دکھانا زیادہ بہتر ہے نمبر پانچ بند آنکھوں کی جگہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا زیادہ بہتر ہے بات سمجھ میں آئی ساری عمر سیٹل ہونے کے لیے ہم نان اسٹاپ بھاگتے رہتے ہیں بھاگتے رہتے ہیں اور آخیر میں کوئی ہمیں قبر میں اتار کر یوں کہتا ہے کہ کعبے کی طرف مو کرو ہاں تھوڑا تھوڑا ادھر ہاں تھوڑا سا ادھر ہاں آپ پھیک ہیں ہاں آپ اپسٹ ہیں اپسٹ ہیں یہی زندگی ہے شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے اور ہزار مہینوں کو ملا لیا جائے تو تریسی سال ہوتے ہیں یعنی ایٹی تھری اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک رات عبادت کرنے کا ثواب تریاسی سال عبادت کرنے کے سواب جیسا ہے اس کے حساب سے شب قدر میں ایک گھنٹہ عبادت کرنے کا سواب دو سال عبادت کرنے کے برابر ہے شب قدر میں ایک منٹ عبادت کرنے کا سواب پشپن دنوں سے زیادہ ہے شب قدر میں ایک سکرڈ عبادت کرنے کا سواب بائیس گھنٹوں سے زیادہ ہے یہ شب قدر کی فضیلت ہے یہ رات رمضان کے تاک راتوں میں آتی ہے اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس ان میں سے کوئی بھی ایک رات شب قدر ہوتی ہے اور آج پہلی رات ہے ہم کسی بھی حال میں کوئی بھی رات مس نہ کریں بات سمجھ میں آئی کچھ تجربے کی باتیں ہیں سن لیجئے اپنی کمیوں پر بھی تھوڑی نظر رکھا کرو ہر بار دوسروں کی غلطیاں دیکھنا ٹھیک نہیں ہے اپنے من کو بھی تھوڑا صاف رکھو ہر بار دوسرے کے بارے میں غلط سوچنا ٹھیک نہیں ہے صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں ہر چیز اٹھائی جا سکتی ہے سوائے گری ہوئی سوچ کے پہلے پڑوسی بھی پریوار ہوا کرتے تھے اور اب پریوار بھی پڑوسی ہو گئے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہو گئے ہو اور سچ میں آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو پھر زیادہ سے زیادہ یعنی کسرت سے آپ کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا بھات سمجھ میں آئی کچھ کام کی باتیں سن لیجئے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے کبھی وفادار نہیں ہوتے اس لیے جو انسان بار بار اپنی بات سے مکر جائے اس پر کبھی بھی بھروسہ مت کرنا سچے رشتے وہ نہیں جو فری ٹائم میں آپ کو یاد کرے سچے رشتے تو وہ ہوتے ہیں جو مصروف ٹائم میں بھی آپ کے لیے وقت نکالے غلطیاں ہمیشہ دماغ کو بھرم میں ڈال دیتی ہیں اگر ٹرین کا ٹکٹ نہ لو تو سمجھ سے بیشنے والا بھی ٹھی ٹھی نظر آتا ہے دشمن سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے آپ کا وہ اپنا جو قریب آ کر آپ کے دل کے بھیج جان لے اور پھر ہس ہس کے دنیا کے سامنے بتائیں اس لیے ہوشیار ہو جائیں بات سمجھ میں آئی جب انسان شیر کو مارنے کی نیت سے جنگل میں جاتا ہے تو اسے شکار کھیلنا کہتے ہیں لیکن جب شیر انسان کو مارنے کے لیے حملہ کرتا ہے تو اسے درندگی کہتے ہیں بس جرم اور انصاف میں یہی فرق ہوتا ہے بات سمجھ میں آئی